میرے پیارے بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں میں پچھلے میرے پچھلے لیکچر میں آپ لوگ سن چکے ہیں کہ ہیمینیٹی ایڈوکیشن کیوں ضروری ہے اور ہیمینیٹی ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرنا اب جو آج کے لیکچر میں میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہیمینیٹی ایڈوکیشن دینے کے باوجود ماحول ہونے کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے سمجھ میں بات نہیں آتا بہت مشکل ہوتا ہے ان کو سمجھانا آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے گھر میں سکولوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ غلط کے طرف بھاگتا ہے لاکھ اس کو صحیح راستے پہ لانے کے باوجود وہ غلط راستے کے طرف جاتا ہے اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس کو ڈیٹیل میں کرنا چاہتا ہوں اس بات کو بتانے کے لیے تھوڑا ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے انسان کی لائف کو ہم چار حصوں میں تقزیم کرتے ہیں چار حصوں میں بانتے ہیں نمبر ایک بچپن نمبر دو جوانی کا پہلا قدب ٹین ایج نمبر تین جوانی نمبر چار گڑھا پک اب پہلا جو اسٹیج ہوتا ہے اس میں بچہ نہ سمجھ ہوتا ہے وہیں پر اسی اسٹیج میں اگر بچے کو جس راستے میں ہم رخ کو موریں گے بچہ بہت حد تک ویسا بن سکتا ہے بہرحال ہم بات کرتے ہیں ٹین ایج اور یہ نصیحت دیکھئے بچپن میں تو جو ہو گیا سو ہو گیا وہ پروریش بہت مشکل پروریش ہوتی ہے بہت کم لوگ چوبیس گھنٹے اپنے بچے پر کونسنٹریٹ کر کے اس کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں لیکن بات آتی ہے ٹین ایج پہ تو ٹین ایج والے بھی میری بات کو سن رہے ہوں گے سمجھ تو آ جاتی ہے ٹین ایج اگر ٹین ایج کو ہم اس کا فیوچر دکھائیں کہ کیسے کرو گے کیسے زندگی جیسی زندگی بتاؤ گے ویسا تمہیں اس کا سلاح ملے گا تو اسے بھی سمجھ میں آسکتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں جوانی کا پہلا قدم ٹین ایج میں بچے تین طرح کے ہوتے ہیں اس ایج میں بچے تین طرح کے ہوتے ہیں نمبر ایک کہ تھوڑا سست قسمتہ ہوتا ہے وہ اس کی سمجھ کم ہوتی ہے میں فیزیکلی ہینڈی کیپ کی بات نہیں کر رہا ہوں منٹلی ہینڈی کیپ کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ایک اچھے مطلب جسے ہم ایک نارمل بچہ کہتے ہیں اس میں تین طرح کے بچے نمبر ایک کہ وہ سیدھا سادھا ہوتا ہے اور مطلب کم ہی ماں باپ کو پریشان کرتا ہے کم ہی زید کرتا ہے کم ہی روٹتا ہے اپنی باتوں کو کم ہی ایکسپریس کرتا ہے پھر جب سمجھداری اس میں ہوتی ہے بات سمجھانے پہ سمجھ جاتا ہے عمل میں لے آتا ہے دوسرا وہ جو باتوں کو سمجھتا ہے اور اس کے اندر جوش ہوتا ہے اس کے اندر آگے بڑھنے کا لگن ہوتا ہے لیکن اگر حالات ناسازگار ہوں تو اس کے اندر کمپرمائز کرنے کی سلاحیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ زید نہیں پکڑتا وہ اپنی بات منوانے کے لیے زیادہ زددی نہیں ہوتا ہے تو ایک تو اس طرح کا بچہ اس کا بھی بگڑنے کا چانس کم ہوتا ہے اب آتے ہیں ہم ٹائگر کی بات کرتے ہیں جیسے جنگل کا شیڑ ہوتا ہے اگر وہ اکیلے جس کو پا لیا کمزور جانور کو چیر پھار دے دیکھئے جو لاس اسٹیج کی میں بات کر رہا ہوں وہ بچہ بہت ہی زیادہ جوشیلہ ہوتا ہے مطلب کہ اس کو اگر ہم نے صحیح ڈائریکشن دیا تو وہ بن جائے گا بہت ہی نیک اور بہت کچھ کر جائے گا اور ایسے ہی لوگ سماج کو دگار کے رکھ دیتے ہیں سماج کو بنا کے بھی رگ دیتے ہیں یہ جوشیلہ ایسا ہوتا ہے اور گول اورینٹیڈ ہوتا ہے اسے اس کے اندر میں ایگو بہت زیادہ ہوتا ہے سامنے والے سے بڑھ کے لینا چاہتا ہے کمپیٹینٹیو ہوتا ہے اگریسیو ہوتا ہے اگریسیونیس اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے اگر یہ بچہ کسی صحیح ماحول کے اندر میں پڑھا چاروں طرف سے اس کو مطلب کانپریشن ملتی رہی دیریکشن ملتا رہا نصیحتیں ملتی رہی تو یہ بہت نیک اور بہت ہی بڑا سکولر ریسرچر قابل بن سکتا ہے گھر کا بہت بڑا ذمہ دار بن سکتا ہے اگر یہ بچہ ایسے ماں باپ کے اندر میں پلا بڑھا یہ تو پہلی بات کی زد بہت کرے گا مجھے اگر اس کی بچہ ماں باپ کا بڑا بیٹا ہے یا ماں باپ کا چھوٹا بیٹا ہے اور ماں باپ اس کی ساری خواہش پوری کر رہا ہے تو یہ بچہ بہت ہی زیادہ زدی ہوگا اور بگڑے گا اس کے اندر میں یہ خواہش ہوتی ایک بات اور اگر اس کی پڑورش غلط ہو گئی اور یہ خواہش کر رہا ہے اور ماں باپ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کی خواہش پوری کرنے سے یہ ہمارا ہمدرد بنے گا کبھی نہیں کسی بھی صورت میں نہیں یہ آپ کا ہمدرد کبھی نہیں بڑی گا میں نے جو بات کہا تھا کہ شیر اکیلا باگے کسی کو بھی بھار سکتا ہے ایسے بچے ماں باپ پر بھی دھپڑ کھا سکتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ٹیم تھی چیز اگر اس کو صحیح سے بچپر میں ڈائریکشن نہیں ملا تو اس کی دوسرا والا جو ہوتا ہے اس کے اندر میں بھی خواہشات ہوتے ہیں جوش ہوتا ہے لیکن سمجھ داری ہوتے وہ بچہ سوسائیٹی کے لیے سماج کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے اگر یہ بچہ کسی بہت غریب یعنی ایک یتیم بن کے تیدا ہوا یہی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے شوٹر اور ایسے لوگوں کو پولیس یا سماج جتنا پیٹتا ہے اتنا زیادہ یہ پڑا بکتا اس کے اندر میں بہت زیادہ جی ہو ہوتا ہے یہ بدلے لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور یہ سوسائیٹی کے اندر میں جب بڑا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایسے بچے کوئی ایسے بچوں میں بھی اگر ایسے بچے بھی پڑھنے میں تیز بھی ہوتے ہیں اس کا سوسائیٹی میں اگر کوئی کم پڑھ رہا ہے تو یہ بھی پڑھ کے بہت آگے نکل جائے گا سپورٹس مین ہوتے ہیں اپنی کامیابی کے لئے بڑا آفیسر بنا ڈاکٹر بنا انجینئر بنا پولیٹیشن بنا جج بنا لائیر بنا شروع ہو جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے بس بھاگے بڑھنا ہے اس کو کامیابی کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے رشوت دے سکتا ہے بڑا سے بڑا سے بڑا کام کر سکتا ہے دلالی کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے ایسا ہی یعنی اس کے سامنے میں کوئی گھر آیا میرا اس سے بڑا گھر ہونا چاہیے سماج کا ٹھوکر ہی اسے سدھار سکتا ہے اور اگر یہ باپ بنا تو رشوت لے کر کچھ بھی کر اس کا اپنا بچہ سب سے آگے دکھنا چاہیے سماج میں یہ کو بہت زیادہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں کوئی ضرور نہیں کہ یہ کریمنل ہی ہوگا ایسے لوگ ایسے لوگ کریمنل نہیں بھی ہو سکتے یہ ماں باپ بھائی بہن کے ساتھ تھگیتی کر سکتے ایسے لوگ نیک بھی ہو سکتے اور کچھ بھی کر لے گا ادھر سے پیسے مانگے گا ادھر سے پیسے مانگے گا کچھ بھی کر سکتے لیکن جو بیچ والا میں نے بتایا وہ کامیہ بھی حاصل کرتا ہے لیکن تھوڑا سا اس کو سمجھ ہوتی اچھے بڑے کی تمیز ہوتی ہے جو پہلا نمبر والا ہوتا ہے وہ بہت سلجا ہوا ہوتا ہے سماج بگرتا ہے سماج بنتا ہے تیسرے نمبر والے سے سماج کے اندر میں ہم اگر ماحول بناتے ہیں اگر ہمارا سماج کے ہمارے سماج کے اندر میں انسانیت کی علم کوئی چلن ہے انسانیت کی علم ہم دیتے ہیں اسکولوں سے گھروں سے سوسائٹی سے اور ایسے بچے کے کان میں اگر انسانیت کا علم پڑھے ایسا بچہ اگر انسانیت کے علم کو ایکسپ کرے ایسا بچہ ہر طرف سے انسانیت کے علم ملے تو وہی جوش وہی جوش یہ اچھے کام میں دکھائے گا اور ایسے ہی بچہ گھر کو بدل دیتا ہے سماج کو بدل دیتا ہے ملک کو بدل دیتا ہے دنیا کو بدل دیتا اس لیے اپنے سماج کے اندر میں اپنے گھروں کے اندر میں اپنے اسکول کے اندر میں اپنے آفیسز کے اندر میں آپ ہیمینیٹی ایڈیوکیشن کو کنٹینیو رکھیں پتا نہیں کون اس سے کس وقت سبق حاصل کرے اور آگے بڑھ جائے آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے ڈاکو تھے اور باکھ بعد میں جو وہ سچے کام کی اور اچھے کام کیے تو پوری سوسائیٹی کو بدلتا اس طرح کے لوگ ڈاپ پہ ہوتے بڑے ہوتے بس ہمت چاہیے کہ ہم انہیں سمجھائیں جا کر کہ انسانیت کا علم دے کوشش کریں یہ لوگ ہیں ڈاپ پہ بیٹھے ہوں ہیں ایک ان ان کے ایک اشارے سے دنیا گھونتی ہے بہت سے بڑا سے بڑا بوال ہو جاتا ہے اور بڑی سے بڑی شانتی آ جاتی ہے بس انسانیت کی علم انسانیت کے کام کرنا انسانیت کے وہ سیکھنے اور سکھانے میں آپ انہیں بھی شریک کریں دیکھ دیکھ ساری دنیا بدل اور وہ جو میں بیچ والے کی بات کہا وہ میڈل مین اپر لیول بنتا ہے زیادہ تر اور پہلے والے کی بات کہا وہ زیادہ تر غریب ہی ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں اور یہ تیسرے نمبر کی وجہ سے سب سے زیادہ ایسے لوگ پیس جاتے ہیں تو یہ تھی ہماری بات میرے خیال سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اور پھر اور بھی انسانیت کے علم کی باتیں ہیمینیٹی ایجوکیشن کی باتیں آپ ہمارے اگلے لیکچر میں سن سکتے país ژا لیکن سا atters ژا 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 موسیقی